بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹری ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں تو ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو کیا ہو جاتی ہے اور وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور لوگ سفر نہیں کر پاتے تو ان کی وجہ یہی ہے کہ ان کی جو سفر کے دوران جو آپ کیا کرتے ہیں اسے تو دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور آپ کی بھی جو بیماری ہے وہ بڑھ جاتی ہے اسے آپ بھی پریشان ہوتے ہیں تو اس مرض کا جو ہے میں خاتمہ کرنے کے لیے آج میں ایک نہایتی بیسٹ اس کا لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے تو ناظرین آپ جب سفر پر جائیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ کتنا ٹکڑا آپ نے اپنے پاس تازہ درکہ لے کر جانا ہے جب آپ کو کہہ آئے تو آپ نے اس کا چھلکہ اتار کے لے کر جائیں سفر میں تو آپ نے اسی وقت یہ چھلکہ اترابہ ہوگا تو آپ نے اسی وقت یہ ٹکڑا جو ہے اپنے موں میں رکھ لینا ہے اور چوسنا شروع کر دینا ہے تو ناظرین جتنا آپ کا سفر ہوگا اگر آپ کا یہ ٹکڑا موں میں رہے گا تو آپ کو کیا نہیں آئے ہی جیسے ہی آپ کا یہ ٹکڑا موں میں آپ چبا کے کھا بھی سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ناظرین اور آپ نے یہ ٹوفی کی طرح اس کو ادھرک کو چوستے رہنا ہے تو جن جن لوگوں کو یہ مرض ہے جو سفر میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سفر کیسے کریں ہمیں تو کیا ہو جائے گی ہم نہیں جائیں گے سفر پہ تو ناظرین آپ ضرور جائیں مگر آپ نے یہ ادھرک کا ایک پیس لے کر ضرور جانا ہے اپنے ساتھ اور آپ نے اپنے جہاں آپ اتنا سمان لے کر جاتے ہیں آپ نے ادھرک اپنے کھانے کے ساتھ ضرور لے کر جائیں کیونکہ جب آپ کو کیا کہ یہ تکلیف ہو تو آپ نے یہ پیس جو ہے جب چوسیں گے تو آپ کو کیا آنی بند ہو جائے گی اور آپ کا سفر جو ہے بہت آسانی سے کٹ جائے گا اور آپ کو یہ تکلیف جو ہے بار بار نہیں ہوگی انشاءاللہ تل اگر آپ ایک سفر میں جائیں تو اگر آپ یہ ادھرک کا ٹکڑا لے کر جائیں گے تو دوبارہ دوسری دفعہ آپ سفر کریں گے تو آپ کو یہ لے کر جائنے کی ضرور پیش نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا جو مرض ہے وہ اندر سے ختم ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ کیا نہیں آئے گی تو ناظرین آپ نے ضرور یہ عمل کرنا ہے اور جن جن لوگوں کو انہوں کو یہ تکلیف ہے ان کو بھی یہ بتائیے گا تاکہ ان کو بھی یہ کھانے سے ان کو فائدہ ہو اور یہ مرض جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے ختم ہو جائے گا اور آپ کی یہ جو بیماری میں مبتلا ہے وہ آپ کی جو ہے ادھرک کھانے سے آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ناظرین آپ نے یہ ضرور استعمال کرنا ہے اور یہ آپ نے یاد سے سب سے پہلے آپ نے ادھرک اپنے بیگ میں رکھنا ہے جن جن لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ وہ سفر کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اور ناظرین آپ نے یہ جو ہے نسکہ استعمال کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کے جو میدے میں آپ کے جو کہہ آنے کی جو مسئلہ پرابلم ہوتی ہے وہ بھی آپ کو جو ہے کھانا بانا آپ کا جو کھایا ہوگا گھر میں وہ بھی آپ کا اس ادھرک کھانے سے آپ کا حضم ہو جائے گا تو آپ کو کہہ نہیں آئے گی تو ناظرین آپ نے زور استعمال کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیار کیے گا مجھے دعاوں میں اجازت دیجئے اپنی باجی پر ان کو نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ